روڈیج کے پورپ جج رگھرام جو کی اپنے ایگریسیب ایمیج کے لیے جانے جاتے ہیں رگھرام جنہوں نے روڈیج جیسے شو کو چودہ سالوں تک خوشت کیا وہ اپنے اس شو کو لے کر کافی ویبادوں میں رہے ہیں لیکن اس شو کے علامہ رگھرام انڈین آئیڈل کے پہلے سیزن کے آڈیشن کو لے کر بھی کئی سالوں تک خبروں میں رہے ہیں ان کا یہ آڈیشن والا ویڈیو آج بھی سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں انڈین آئیڈل کے تین جج سونو نگم فرحہ خان اور انو ملک سے وہ لڑتے نظر آتے ہیں حالانکہ رگھرام نے اب پہلی بار اس آڈیشن کو لے کر سچائی بتائی ہے رگھرام نے حالی میں ایک پوڈکاسٹ میں انڈین آئیڈل میں اپنے آڈیشن کی سچائی بتاتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے شو میں یہ جان بوجھ کر کروایا گیا تھا لیکن ججوں کو اس کے بارے میں پتا نہیں تھا میں واغہ بارڈر پر روڈیز کے دوسرے سیجن کی شوٹنگ ختم کرنے کے بعد دلی پہنچا تھا اس سمیں میری گل فرینڈ شو میں کام کر رہی تھی اور جب میں سیٹ پر پہنچا تو کرو میمبرز نے مجھے ججوں کے چیمبر میں جا کر ان سے جھگڑا کرنے کے لیے کہا رگھو نے آگے کہا گی اس سمیں میری ایمیج دلی کے ایک تیز ترار لڑکے کے روح میں تھی یہ لوگ ایسے تھے ارے یار تم آگے آپ جا کر ججوں سے جھگڑا کیوں نہیں کر لیتے میں نے کہا میں ایسا کیوں کروں گا مجھے وہ پسند ہیں اور انہوں نے کہا نہیں یار لوگ رو رہے ہیں اور باہر آ رہے ہیں تم جاؤ اور ان سے لڑو مزہ آئے گا رگھو نے انت میں کہا کہ وہ یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن اپنی گل فرینڈ کے شو کے کرو میمبرز کے چلتے انہیں ایسا کرنا پڑا رگھو نے کہا کہ میں نے تو کوئی بھی گانہ تیار نہیں کیا تھا اور ایسے ہی جا کر ججوں کی سامنے اوڈشن دینے لگا ان لوگوں کو بھی اس کے بارے میں پتا نہیں تھا اور وہ لوگ سچ مجھ میں میری باتوں پر رییکٹ کر رہے تھے فار مور ویڈیوز سبسکرائب لہ رہے ہیں